ایک صدی کا سفر سندھ کا دل حیدرباد جسے ہوادانوں یا منگوں کا شہر کہا جاتا تھا تاریخ میں شہر حیدرباد حیدرباد کے کئی نام ملتے ہیں جیسا کہ عرون پور نیرون کوٹ وغیرہ حاکم سندھ غلامشاہ کلوڑوں کے دور حکومت میں حیدر کررار کے نام کی نسبت سے اسے حیدرباد جیسا خوبصورت نام ملا تھنڈی اور موتر ہواوں کے شہر میں بنارس کے سنٹرل ہندو کالج کی درس پر نیشنل ایڈوکیشن سوسائیٹی کے پلیٹ فارم سے پہلی اکتوبر سن انیس سو سترہ کو سندھ نیشنل آرٹس کالج کا قیام ہوا کالج کے قیام میں انٹرنیشنل چھاسفیکل سوسائیٹی کی صدر داکٹر اینی پیسن اور چھاسفیکل سوسائیٹی کے دیگر سرگرم ممبران میں داکٹر ارنیس پوٹ سندھ منگھا رام رئیس غلام حمد بھرگڑی ہیرانند سنتوکرام وکیل جھمٹ مل جگتیانی اور ہیدر آباد کی شہانی فیملی نے اہم کردار ادا کیا چھاسفیکل سوسائیٹی کے اعزازی سیکرٹری اور دیگر حضرات کی اپیل پر سندھ بھر سے صرف ایک ہفتے میں پانچ ہزار پاؤنٹ اس وقت کے حساب سے اکتر ہزار روپے کی خطیر رقم جمع ہوئی کالج کے قیام کے لیے پھلیلی نہر کے بائیں کنارے سیٹ پرتاب رائے منگھر سنگھ اور دیگر مخیر حضرات نے چونسٹھ ایکر زرعی زمین بلا معافظہ فرام کی چھاسفیکل سوسائیٹی کے سرگرم ممبر بہترین استاد عدیب اور نیشنل ایجوکیشن ٹرسٹ کے اعزازی سیکرٹری ڈاکٹر ارنیس پوٹ کو سندھ نیشنل آرٹس کالج کا پہلا پرنسپال مقرر کیا گیا سن انیس سو اکیس میں چھاسفیکل سوسائیٹی نے اس کالج کا انتظام بہتر انداز میں چلانے کے لیے کالج دیوان میٹھا رام درمدہ ٹرسٹ کے حوالے کیا جو کہ پہلے ہی شہر حیدراباد میں کئی تعلیمی اداروں کا انتظام چلا رہا تھا ڈایرام گدو مل کے صاحبزادے کیول رام اور ان کے چچازاد بھائی اور درمدہ ٹرسٹ کے ٹرسٹری دیوان شیرو مل شہانی نے ٹرسٹ سے کالج کے لیے ایک لاکھ روپے بطور فنڈ دلوائے اس طرح کالج کا سن انیس سو اکیس میں الہاگ بمبئی یونیویسٹی سے ہوا دیوان گدو مل شہانی کی تعلیم کے فروغ کی خدمات کے اطراف کے طور پر ان کی وفات کے بعد بیس جون سن انیس سو اٹھائیس کو اس کالج کا نام دایرام گدو مل نیشنل کالج رکھا گیا کچھ وقت کے لیے اس کالج کا نام این ایڈی کالج بھی رہا بہتر مہلے وقوع پر واقع گورمنٹ کالج کے اندر داخل ہوتے ہی منفرد طرز تعمیر کی حامل بینگلور کی گلابی اینٹوں والی چھت اور جعفریوں والی کھڑکیوں کے ساتھ ایک خوبصورت و منفرد امارت نظر آئے گی جی ہاں یہ ہے نریندہ سال جو اب فیزکس ڈپارٹمنٹ کہلاتا ہے اس تاریخی حال میں کبھی رابندرنات ٹیگور مرزا کلیج بیگ میرہ محمد شاہ بابا اردو مولوی عبدالحق علامہ آئے آئے قاضی اور دیگر بڑی شخصیات کی آمد ہو چکی ہے قیام پاکستان کے بعد سات مارچ سن انیس سو اکیاون میں ایک قراردات کے ذریعے اس کالیج کا نام گورمنٹ کالیج ہیدراباد ہوا قیام پاکستان کے بعد اکیس جون سن انیس سو اٹالیس میں سن دی جے کالیج کراچی کے ہسٹری کے پروفیسر اور نامور محقق ڈاکٹر ایڈرین ڈیوارٹ کو کورمنٹ کالیج کا پنسپال مقرر کیا گیا اس وقت کالیج میں طلبہ اور طالبات کی انڈرولمنٹ دو سو چوبیس تھی جبکہ ٹیچنگ فیکلٹی چھے افراد پر مشتمل تھی جو بعد میں محکمہ تعلیم سے حاصل کردہ پروفیسرز کے ساتھ چوبیس تک پہنچی یہ بھی ایک تاریخی حقیقت ہے کہ سنج یونیویسٹی جب کراچی سے حیدراباد منتقل ہوئی تو اس کی ایمیسٹی کلاسز کی ابتداء بھی گورمنٹ کالیج سے ہوئی اور اس کالیج کے اسادزہ اکرام کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ انہیں پوسٹ گریویٹ کلاسز کے لیے مامور کیا گیا واضح رہے کہ سندھ لیجسلیٹیو کاؤنسل کا پہلا اجلاس بھی گورمنٹ کالیج حیدراباد کے نارائند داسحال میں منقض ہوا جس میں سندھ کی بمبئی سے الہدگی کی قرارداد منظور کی گئی قیام پاکستان سے قبل اس کالیج میں گریجویشن اور پوسٹ گریجویشن کی کلاسز ہوا کرتی تھی اور آج بھی نہ صرف گریجویشن بلکہ سن 1991 سے کیمسٹری، فیزکس، زولوجی اور بوٹنی میں ایمیسی اور انگریزی اوردو مزامین میں ایمی کی کلاسز بھی ہو رہی ہیں کالیج میں بی سی ایس کا شعبہ بھی موجود ہے لائبریریاں اداروں کی آئینہ دار ہوتی ہیں لائبریریاں اداروں کی آئینہ دار ہوتی ہیں یہ ہے اس عظیم الشان درسگاہ کی بھائی دیالداز بولچند لائبریری جس کا قیام سن 1920 میں ہوا اس لائبریری میں کتب کی تعداد تقریباً چالیس ہزار ہے جس میں بہت نایاب کتب بھی ہیں کالیج کا اسیمبلی ہال لائبریری کے اوپر واقع ہے اور قیام پاکستان کے بعد بھی نہ صرف کالیج بلکہ شہر حیدراباد کی کمام اہم تقریبات کا مرکز یہی ہال ہوا کرتا تھا اس ہال کے سٹیج پر کئی کامیاب سٹیج ڈرامے پیش کیے گئے ہیں کالیج میں اس وقت ٹیچنگ فیکلٹی کے ممبران کی تعداد ایک سو چار ہے جن میں تیرہ پی ایش ڈی اور تیس کے قریب امفل اور پی ایش ڈی کے عمل سے گزر رہے ہیں کالیج کے طلبہ اور طالبات کی انرولمنٹ تقریباً تین ہزار ہے کالیج کا مجلہ پھلے لی جس کا اجرہ سن انیس سو پچیس میں ہوا آج بھی اپنی انفرادیت کے ساتھ شائع ہو رہا ہے جسے علمی اور عدبی حلقوں میں بھی پذیرائی حاصل ہے کالیج کا وسی کرکٹ گراؤنڈ بھی ہے جس پر مایناس کرکٹرس نے اپنے جوہر آزمائے ہیں جن میں لیٹل ماسٹر ہنیف محمد زہیر عباس جاوید میاں داد کمر احمد اطاعت حسین متقی حسن عبد الرحمان راجبوت مغدوم رفیق و زمہ کے علاوہ پیر سائن پھگارہ بھی شامل ہے کالیج کے دو ہاؤسٹل اولڈ ہاؤسٹل اور شاہ عبداللطیف ہاؤسٹل یعنی نیو ہاؤسٹل جہاں اندرون سندھ اور پاکستان کے دیگر شہروں اور علاقوں سے طلبہ قیام بزیر ہوتے تھے اس کالیج کے فارغ التحصیل طلبہ نے زندگی کے ہر میدان میں کامیابیاں حاصل کی فنون لطیفہ میں اداکار محمد علی مصطفی قریشی اور شانواز سے کون واقف نہ ہوگا یہ بھی گورمنٹ کالیج کی پیداوار تھے بیورو کریسی میں شعبہ طب میں کالیج میں تعلیمی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ غیر نسابی اور ہم نسابی سرگرمیاں بھی ایک پروگرام کے لحظ جاری ہیں جن میں سٹریٹ ڈراما انگلیس لینگویج کلب بز میں ادب پینٹنگ فوٹوگرافک کلب سائنس کلب وغیرہ شامل ہیں کالیج میں سپورٹس کی جانب بھی خاص خیال رکھا جاتا ہے اور کالیج انٹرمیڈٹ بورڈ کے مقابلوں کا جنرل ٹرافی یافتہ بھی ہے چاروں اطراف سے قبضوں میں گھرا گورمنٹ کالیج اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے مگر خوش آئند بات یہ ہے کہ حکومت سندھیں اس قدیم درسکا کی طرف بھرپور توجہ دی ہے اور کالیج کی کمپاؤنڈ وال اور اندر موجود قدیم اور جدید امارات کی تزین اور آرائش ہو رہی ہے پھلیلی نہر جو پہلے اس کی بقا کی زامن تھی اور اب یہی پھلیلی نہر کے کچھے کنارے اور ڈیسلٹنگ نہ ہونے کی وجہ سے کالیج کی رازی میں وارٹر لاؤگنگ یعنی سیم بڑھ رہی ہے قیمتی امارات اور سبزہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے کالیج کی رازی چونسٹھ اکڑ ہوا کرتی تھی قبضہ مافیا نے کالیج کی زمین کو یرخمال بنا دیا ہے اور چونسٹھ اکڑ ارازی سکڑ کر تقریباً بیس اکڑ ہو گئی ہے گورنمنٹ کالیج کی سلور جوبلی کی تقریبات سن انیس سو بیالیس میں ہوئی جبکہ پلائٹینیم جوبلی کی تقریبات سن انیس سو چورانوے میں شاندار انداز میں منعقد ہوئی پلائٹینیم جوبلی تقریبات کے مہمان خصوصی اور ہر دل عزیز وزیرِ اعلیٰ اور کالیج کے پلائلین سید عبداللہ شاہ تھے عبداللہ شاہ صاحب نے اس موقع پر کالیج کے لیے گران قدر گرانٹ کا اعلان کیا جبکہ اب ڈائمنڈ جوبلی تقریبات کے مہمان خصوصی اسی عظیم پلائلین کے لائق فرزن وزیرِ اعلیٰ سن سید مراد علی شاہ ہیں ان کے دور حکومت میں خطیر رقم سے کالیج کی تاریخی امارات کو محفوظ بنانے اور تزین و آرائش کے لیے سند ایجوکیشن ورکس کے تعاون سے کام جاری ہے کالیج کو یونیورسٹی کا درجہ دلوانے کے لیے سند اسیمبلی میں متفقہ قرارداد بارہ اپریل دوہزار سولہ کو منظور ہو چکی ہے اور اب ست سالہ تقریبات کے مہمان خصوصی وزیرِ اعلیٰ سن سید مراد علی شاہ اس تاریخی درسگاہ کو یونیورسٹی کا درجہ دینے کے لیے آج ہمارے درمیان موجود ہیں موسیقی 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 موسیقی